بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے اڈیالا جیل سے بڑی خبر آگی عمران خان نے فیصلہ کر لیا کیا ہے اس ویلاغ میں بتاؤں گا اس کے علاوہ مقصود نشستوں والا جو کیس ہے ہر طرف چہل پہل شروع ہو چکی ہر طرف ٹینشن ہوئے ٹائمنگ بدل چکی ہے ماجرہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ آپ کا عمران خان کی بات کر لیتے ہیں جناب عمران خان نے اڈیالا جیل سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے پچھلے دنوں کہا گیا تھا کہ عمران خان بھوک ہرتال کی طرف جائیں گے اب عمران خان نے ختمی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان اب بھوک ہرتال کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بھی بھوک ہرتال کریں اس کے علاوہ ایک نئی سٹریٹیجی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کیمپ لگائے جائیں گے بھوک ہرتال کے اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ بستے ہیں وہاں پہ بھوک ہرتال وہ کریں گے کیمپ لگا کر اب یہاں سے پورے یورپ میں اور ہر طرف امریکہ میں جہاں جہاں بھی مسلمان اور پی ٹی آئی کے جو پاکستانی ہیں وہ اب بھوک ہرتال کریں گے یہ ایک نیا ٹرنڈ ہوگا اور ایک یہ نئی بحث ہوگی پوری دنیا کے لیے کہ جیل میں بیٹھا ایک انسان جس کے پاس اسی پرسنٹ کی میجورٹی ہے جس کو دھوکے سے الیکشن ہروایا گیا اور فارم فورٹی سیون والوں کو جتوایا گیا اور امران خان جو ہے وہ جیت کر بھی ہار گئے لیکن اب امران خان کا یہ جو بھوک ہرتال والا فیصلہ ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کو ٹینشن دے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی ہوگی جو وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں جو موجیں لے رہے ہیں جناب ان کو اب لگ پتا جائے گا اب ان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے شو کروانا پڑے گا جناب ہم بھوکے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب امران خان نے ہمیں کس ٹینشن میں ڈال دیا ہے اور اب کہاں جائیں شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہے کہ ان کی رکنیت مطل کر دی گئی ہے اور وہ ایم این اے بھی اب آگے نہیں رہیں گے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں امران خان کو بہت کچھ پتا لگتا تھا شاید اسی کا ہی یہ شاکسان ہے کہ امران خان نے پارٹی رکنیت مطل کر دی ہے ان کی لیکن یہ جو بھوک ارتال والا معاملہ ہے یہ اگر ہٹ ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ اسی پرسنٹ جس طرح پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے اسی طرح ہی سوشل میڈیا میں اسی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ امران خان کے چانے والے ہیں اور اگر یہ ٹرین بن گیا تو بہت لمبا چوڑا جائے گا لیکن اگر امران خان جو ہے وہ بھوک ارتال انہوں نے کی اور اس دوران ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو حکومت کے لیے ایک نئی ٹینشن ہوگی حکومت کے لیے ابھی بھی ٹینشن شروع ہو چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مقصود نشستوں کا جو کیس ہے یہ بڑا اب ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاکستان کا فیصلہ کرے گا کیونکہ اسی سے ایکس ٹینشن جڑی ہوئی ہے اور اسی سے ہی جناب فارم فورٹی سیون والے بیٹھے ہوئے ہیں اب بظاہر جو بہت سارے جو کوڑ کو کور کر رہے ہوتے ہیں صحافی ہمارے کولیگز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ ایک طرف جو ہے قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے دو تین جج حامی وہ ساتھ ہیں اور باقی سب ایک طرف ہیں یہاں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ تو پی ٹی اے کے حق میں آئے گا لیکن اتنی جلدی لوگ جو ہے وہ عظیم مت کریں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کوئی ایسا سسٹم نکالا جائے گا جس سے جناب تو بھی خوش اور میں بھی خوش اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی ریپورٹیں بھی آ رہی ہیں جو سپریم کورڈ کو کور کرتے ہیں حسن آز ملک صاحب وہ بڑا کچھ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی صحافی بڑا کچھ بتا رہے ہیں یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ اور دوسرے ججز سے جو میٹنگ کر رہے تھے اور بڑی انچی انچی آوازیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی آ رہی تھی روم سے باہر اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ اکیلے ایک طرف ہوگا اور باقی ججزوں کا فیصلہ ایک طرف ہوگا مطلب سات آٹھ ججز ایک سائٹ پہ ہیں باقی تین چار ججز جو ہیں وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں اگر فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ مقصود سنشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں یا پی ٹی ای کو دیے جائیں تو اسے دو چیزیں کلیر ہوں گی کہ سارا پنجاب پی ایم ایلن کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کتنی بھی سیٹیں جو فارم فورٹی سیمن پہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی آہستہ آہستہ اور جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے کہ جناب ایکسٹینشن بھی نہیں ملے گی جو کہا جاتا ہے کہ عزی فائز عیسی صاحب لینا چاہتے ہیں یا ان کو دی جائے گی یہ معاملہ بھی جو ہے وہ بڑا کھٹائی کا شکار ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ تین مقصود نشستوں کا اگر فیصلہ ہو رہا ہے تو دیفینیٹلی باقی جو ججز ہیں وہ سب ایک سائٹ پر ہیں اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا یعنی تیرہ رکنی بینچ ہے اس میں سے جو آٹھ جج جو ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں یا سات جج بھی فیصلہ دے دیتے ہیں ایک سائٹ پر ہوتے ہیں باقی چھ ایک سائٹ پر ہوتے ہیں تو میجورٹی پھر سات ججز والی ہوگی دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پہلے نو بجے سنانا ساڑھے نو بجے سنایا جانا تھا اور تین جج نے یہ فیصلہ سنانا تھا ان میں قاضی فائز عیسی صاحب تھے اور دو ججز اور تھے اور کہا جاتا ہے ان تینوں میں سے ایک جج وہ تھے جو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے لیکن جناب وہ کاؤز لسٹ جو ہے وہ جاری ہو گئی دوبارہ اور کہا گیا کہ اب تیرہ رکنی بینچ کے سامنے یہ فیصلہ سنایا جائے گا اب یہاں سے جو ہے کنفلک شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جینا حرام بھی ہو چکا ہوگا بہت سارے لوگوں کا جو دل ہے وہ دھک دھک بھی کر رہا ہوگا کہ آخر صبح فیصلہ کیا آنا ہے آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جمعہ کا دن موسلی پی ایم ایل این کے لیے ویسے بھاری ہوتا ہے جو بھی فیصلہ جمعہ والے دن آتا ہے وہ نون لیگ پر بھاری جاتا ہے اگر آپ پینما کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں وہ فیصلہ بھی جمعہ والے دن ہی ہوا تھا باقی اللہ کو بہتر پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا کیا تمام ججز ساتھ ہو چکے ہیں کیا واقعی تمام ججز جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہو چکے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دو تین ججزوں کی جو ٹیم ہیں وہ علیدہ ہو چکی ہے آخر فیصلہ یا تو پی ٹی ای کے حق میں آئے گا یا نہیں آئے گا یا کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے گا اور فوشل میڈیا پر اب بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یہ اب گردش بھی کرنے لگ گئی ہیں کہ فیصلہ ایسا ہوگا فیصلہ ایسا ہوگا اگر جو دو تین صحافی جو ہیں ان کی بات اگر مان بھی لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فیصلہ تو آج سے زیادہ پہلے سے لیک آؤٹ ہے کیونکہ انہوں نے اگر تین سے چار آپشنز دی ہیں کہ یہ تین آپشنز ہیں ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے اب یہ اہمیت اختیار کر گیا ہے دوسری طرف عدد نکاح کیس جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور دونوں فیصلے کل ہونے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدد کے بارے میں ججیز جو ہیں وہ کیا اپنی رائے دیتے ہیں اور کیا فیصلہ دیتے ہیں بارال عدد کے حوالے سے ہر طرف تھو تھو ہو رہی ہے سپیشلی خاور مانکہ صاحب جو ہیں ان کو لے کے سوشل میڈیا پہ انتہائی غلیظ گفتگو بھی کی جاری ہے اور انہیں انتہائی غلیظ پریس کانفرنس بھی کی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ بھگت نہ پڑا اب دیکھتے ہیں دو انتہائی اہم کیسز ہیں ان کے فیصلے کیا ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے بھی دن بھاری ہے پی ایم ایل این کے لیے بھی دن بھاری ہے پی پس پارٹی کے لیے بھی دن بہت بھاری ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ عظیم کر رہے ہیں کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ظاہر ہے طاقت طاقت ہوتی ہے اور طاقت کا استعمال بہت خوبی طاقتور جانتے ہیں کہ کیسا کرنا ہے چلتے جلتے شباز شریف صاحب کی بات بتا دیتا ہوں جناب شباز شریف صاحب کی دو عجیب و غریب حرکتیں تھی کہ آزربائی جان کا سطر آیا تو ریلیمنٹ بندہ اسے وہ جو اسیسٹن تھا اسے چھتری گھنچی اور خود جناب چھتری اوپر ایسے کر کے اور کہا کہ جناب چلیں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں بہت چھوٹی انہوں نے حرکت کی اپری طرف سے آجز بننے کی کوشش کی یہ آجزی نہیں ہوتی پوری دنیا میں مزاک اڑایا جاتا ہے دوسرا آزربائی جان جب پاکستان کی حدود میں شامل ہوئے تو وہاں پہ ہمارے جو ائر فورس کے تیارے تھے انہوں نے اسلامی دی اور وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آزربائی جان کے صدر کو کسی نے اگوا کر لینا اور پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ان کو لے کر آ گئے ہیں جہاں اتنی منگائی ہے جہاں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے وہاں بے درہ استعمال کیا جا رہا ہے پیسے کا خون پسینے کی گمائی گریبوں کی ایسے اڑائی جا رہی ہے اس کی کتن کوئی ضرورت نہیں تھی یہ جہاز جو ساتھ ملائے گئے تھے امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا اچھا لگ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ